اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو ٹیک زوم تو دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ اپنے انڈرائیڈ فون کا ایف ارپی لاک یا پھر سکرین لاک کیسے ریموو کر سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ اپنے انڈرائیڈ فون کا سکرین لاک لگا کر بول گئے ہیں چاہے وہ پیٹرون لاک ہو پین لاک ہو یا پھر فنگرپنٹ لاک ہو یا پھر کوئی بھی لاک ہو تو اسے آپ لوگ بہت ہی سانی سے ریموو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگ اپنے انڈرائیڈ فون کو گلتی سری سیٹ کر بیٹھے ہیں اور آپ کو اپنے جی میل کا پاسورڈ یاد نہیں تو جیسے آپ کا ایف ارپی لاک لگ گیا ہے تو آپ لوگ اسے بھی بہت ہی سانی سے ریموو کر سکتے ہیں تو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں تو اس کے لیے ہم جو سافٹویر یوز کریں گے اس کا نام ہے آئی ٹو لیب انلاک بو پار انڈرائیڈ تو اس سافٹویر کے لنک آپ کو ویڈیو کو ڈسٹریپشن میں مل جائے گا اس پر کلک کر کے آپ اس ویب سائٹ پر آ جائیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے مدد سے آپ لوگ اپنے انڈرائیڈ فون کے تمام سکرین لاک جیسا کہ پین لاک پیٹرون لاک پاسورڈ یا پھر فینگر پینٹ لاک کو ریموو کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ لوگ اس کے مدد سے ایف ایر پی لاک کو بھی ریموو کر سکتے ہیں اس کے لیے اگر آپ لوگ کو انڈرائیڈ فون کے پرانے مارڈل کا ہے جیسا کہ ایس سیون یا اس سے پہلے مارڈل کا تو اس کا سکرین لاک آپ لوگ بگیٹ ڈیٹا لاک کیے بھی ریموو کر سکتے ہیں اس کے لیے یہ سافٹویر سیمسنگ، ہواوے، شوامی اور مٹرولا کے مارڈلز کو سپورٹ کرتا ہے تو ادھر فری ڈاؤنلوڈ کے بٹن پر کلک کر کے اس کو اپنے کمپیوٹر میں ڈاؤنلوڈ کر لیں اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کو انسٹال کر لیں انسٹال کرنے کے بعد اس کو اپن کریں تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا تو یہاں پر آپ لوگوں کو تین آپشن نظر آئیں گے ریموو گوگل لاک ایف ایر پی تو اس کے مدد سے آپ لوگ گوگل ایف ایر پی لاک ریموو کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے انلوڈ سکرین لاک اس کے مدد سے آپ لوگ ہر طرح کا سکرین لاک ریموو کر سکتے ہیں اور اس کے نیچے ہے انلوڈ سکرین لاک ویداؤٹ ڈائٹا لاس تو اگر آپ لوگوں کا فون پرانے موڈل کا ہے تو اس کے مدد سے آپ لوگ اس کا سکرین لاک گیٹ ڈائٹا لاس کی ایر ریموو کر سکتے ہیں تو اب میں اپنے رائیڈ فون کا سکرین لاک یہاں سے ریموو کر کے دکھاتا ہوں اس کے لئے آپ انلاک سکرین آکی آئیکن پر کلک کریں تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس پروسیس کے مدد سے آپ کو تمام ڈیٹا ڈلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد سٹارٹ کے بٹن پر کلک کریں اور اپنے ممبائل کو یویس بی ڈیٹا کیبل کے مدد کے ساتھ پی سی کے ساتھ کنیکٹ کریں جیسے ہی یہ کنیکٹ ہوگا تو یہاں پر آپ کو اپنے ممبائل فون کا برینڈ یہاں پر شو ہو جائے گا جیسا کہ یہاں ابھی شو ہو رہا ہے سیمسنگ تو اگر یہ میچ نہیں کرتا تو یہاں سے آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد انلاک کے بٹن پر کلک کریں اور یہاں پر کچھ سٹیپس شو کیے گئے ہیں جن کو فالو کرنے سے آپ کا ممبائل فون ریکاوری موڈ میں آن ہو جائے گا تو یہاں پر دو آپشن دیئے گئے ہیں فون ویڈاوٹ ہوم بٹن اور فون ویڈ ہوم بٹن تو اگر آپ لوگوں کا فون ہوم بٹن کے ساتھ ہے تو آپ ان سٹیپس کو فالو کریں اور اگر آپ کا فون ویڈاوٹ ہوم بٹن ہے تو آپ ان سٹیپس کو فالو کریں سب سے پہلے اپنے ممبائل فون کا پاور بٹن اور والیم ڈاؤن بٹن کو ایک ساتھ پریس کر کے رکھیں یہاں تک یہ آف ہو جائے تو اس کو آف ہونے کے بعد آپ لوگ دوبارہ پاور اور والیم اپ بٹن کو پریس کر کے رکھیں جب تک یہ سیمسنگ لوگو شو نہ کر دے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ممبائل فون ریکاوری موڈ میں آن ہو چکا ہے تو یہاں پر سکرین پر آپ کو کچھ سٹیپس شو ہوں گے ایک ایک کر کے ان تمام سٹیپس کو فالو کریں اور یہاں پر باور اور والیم اپ اور والیم ڈاؤن کے بعد سے اس کو سلیٹ کریں تو ان تمام سٹیپس کو فالو کرنے سے آپ لوگوں کا سکرین لاک ریموو ہو جائے گا اور آپ لوگوں کا ممبائل فون ری سٹارٹ ہوگا تو اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ اس کی تمام سیٹنگ کر لیں جس طرح نیو فون کی سیٹنگ کرتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں remove the screen لاک successfully تو اس کا screen لاک ریموو ہو چکا ہے تو اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ سیمسنگ ڈوائس پر ایف ارپی لاک کیسے ریموو کرنا ہے تو اس کے لئے remove google لاک ایف ارپی کے آکن پر کلک کریں اس کے علاوہ اس پراسس میں بھی آپ کا تمام ڈیٹا ٹیلیٹ ہو جائے گا تو یہاں پر start کے آکن پر کلک کریں اپنے ممبائل فون کو usb ڈیٹا کیبل کے مدد سے پی سی کے ساتھ کنیکٹ کریں تو یہاں سے اپنے ممبائل فون کا android version سلیٹ کریں تو اگر آپ لوگوں کو اپنے انڈڈرائیڈ فون کا ورجن نہیں پتا تو یہاں پر don't shoot the device OS version کے آئیکن پر کلک کریں تو آپ لوگوں کو یہاں پر یہ تمام ڈیٹیل بتا دیگا کہ آپ نے کیسے اس کا انڈرائیڈ ورجن معلوم کرنا ہے میرے انڈرائیڈ فون کا OS version 528 کے اندر ہے تو میں اس پر سلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے علاوہ یہاں پر آپ لوگ کنفرم کر لیں کہ آپ کا مبائل فون وائی فائی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور گوگل لاکھ کا پیج اس پر اوپن ہے تو اوکے کے آئیکن پر کلک کریں تو اس کے بعد یہ پروسس سٹارٹ ہو چکا ہے سینڈنگ نوٹفکیشن ٹو سیمسنگ ڈوائیس تو اس کے بعد آپ کو یہاں پر سکرین پر کچھ سٹیپس جو ہوں گے تو ان سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے آپ لوگ سیمسنگ ڈوائیس کو سیٹ اپ کریں تو ایک ایک کر کے آپ لوگ ان تمام سٹیپس کو فالو کریں اور یہ یو آرائل آپ لوگ یہاں پر کپی کر کے پیسٹ کریں اور اس کو اوپن کریں ٹوٹل سکس ٹیپس ہیں آپ لوگ ایک ایک کر کے ان کو فالو کریں سکرین پر ان کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے اور یہاں پر آپ لوگ سائٹ پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ میں اس کو کیسے فالو کر رہا ہوں اس کے بعد نیکسٹ کے ایکن پر کلک کریں اور باقی جو تین سٹیپ بچے ہیں آپ لوگ ان کو بھی کمپلیٹ کر لیں تو آپ لوگ امبائل فون ری سٹارٹ ہوگا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ریمووڈ گوگل لاغ ایف آر پی سکسیس فولی تو یہ لاغ ریمووڈ ہو چکا ہے تو اب آپ لوگ دوبارہ سے اس کو اس ایٹا پہ از این نیو فون کریں تو امید ہے فرنس آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس سافٹ ویئر کا لنک آپ کے ویڈیو کو ڈسٹرپیون میں مل جئے گا اس کو ایک باز برور ٹرائی کریں کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ کمینٹ میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں کور نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ